ہائے گائیز جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین اس کی وجہ سے ہمارے پوری دیش میں بہت ہی تنگھالی ہے مہا ماری ہو چکی ہے اور اس سے ہم سبھی کو سترک اور سرکشت رہنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کرونا پہ جیت پاسکے تو ہم اگر سیف رہیں گے اپنے پورے فیملیز کو سیف رکھیں گے تب ہی ہمارا انڈیا ہمارا بھارت سیف رہ پائے گا تو آئیے بات کرتے ہیں جیسا آپ سبھی جانتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس میں تین جون کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے گرین جون ریڈ جون اور آرین جون اب جان لیتے ہیں گرین ریڈ اور آرین جون کا مطلب کیا ہوتا ہے چلی آئیے فرسٹ ہم بات کرتے ہیں گرین جون کے بارے میں گرین جون کا مطلب سنکرمن یعنی پوجیٹیو مکت سے ہے اس جون والے علاقے میں آنے والے لوگوں کو پرشاشن لوگ ڈاؤن کے دوران ضروری چیزوں کو خریدنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی ازازت دے سکتا ہے حالانکہ اس دوران سوشل ڈسٹینسنگ کی پوری طرح سے پالن کرنا ہوگا کسی کو بھی بھیڑی اکٹھا کرنے کی ازازت نہیں ہے ان نیموں کا پالن نہ کرنے والے پر کاروائی کرنے کے لیے پرشاشن سوطنتر ہے ان جون میں آنے والے زیلوں کے ڈی ایم اپنے بیویک کا استعمال کر کے پرتیبندوں کے باوازود کچھ فیصلے لے سکتے ہیں حالانکہ گرین جون کے اندر جن لوگوں کو ہوم کارنٹائن رکھا گیا ہے ان کو کسی سے بھی میل جول کرنے کی ازازت نہیں ہوگی اب آئیے بات کرتے ہیں دوسرا جون اورینج جون اورینج جون کا مطلب ہے وہ علاقے جہاں سنکرمون کے کچھ معاملے سامنے نکل کر آ رہے ہیں ان علاقوں میں پرشاشن دوارہ لاکڈاؤن سیلیا پھر ان احتیاطی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں ان جون میں آنے والے کرونا سنکرمیت علاقوں کے علاوہ ان علاقوں میں پابندیوں پر تھوڑی ڈھیل دی جا سکتی ہے کرونا سنکرمیت علاقوں کو چھوڑ کر ان لوگوں کو ضروری سمان خریدنے جانے کے لیے گھر سے نکلنے کی چھوڑ شامل ہے اس کے لیے پرشاشن سمیہ سیما بھی نردھارت کر سکتا ہے اب آئیے بات کرتے ہیں تیسرا جون جو ہے ریڈ جون ریڈ جون کا مطلب ہے کوویڈ نینٹین سے خطرے والے علاقے اس جون میں وہ علاقے آتے ہیں جہاں کئی لوگ سنکرمون کی چپیٹ میں آ چکے ہیں اور یہ سنکھیا لگتار بڑھتی جاری ہے ایسے ہی علاقے جن کی وجہ سے سنکرمون کی سنکھیا بڑھنے کی اشانکہ ہو وہ سبھی علاقے ریڈ جون میں آتے ہیں ریڈ جون میں شامل سبھی علاقوں کے لوگوں پر پوری طرح سے پابندی لگائی جاتی ہے ان جون میں آنے والوں لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی کوئی چھوٹ نہیں ہے کسی آپات اسطحیتی کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیا گیا ہے جس پر کال کر کے مدد مانگی جا سکتی ہے اس جون میں ضروری چیزوں کو سپلائی کی ذمہ داری پرشاشن کے ہاتھوں میں رہتی ہے اس جون میں آنے والے سبھی علاقوں میں سخت پہرہ لگایا جاتا ہے اور نیموں کا پالن نہ کرنے والوں پر کٹھور کروائی کی جاتی ہے اب آئیے آج کا آپ کا اپ ڈیٹ بتا دیا جاتا ہے کہ کرونا وائرس انڈیا میں کیا اپ ڈیٹ ہے ٹوٹل کیسز جو پائے گئے ہیں وہ تین تیس ہزار پچاس کیسز پائے گئے ہیں جس میں سے ایکٹیو کیس ہیں تیس ہزار چھ سو ایک کیاوان اور جو پوزیٹیو تھے ان میں سے جن کو یعنی جو کرونا وائرس سے پوزیٹیو تھے اور جو ریکاورڈ ہوئے ہیں وہ آٹھ ہزار تین سو چوبیس مائیگریٹ میں ایک ہیں اور ڈیٹ کی ٹول سنکھیا یعنی کہ مرتیو جو ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے وہ ایک ہزار چوہرہتر ہو چکی ہے آئیے آپ بات کرتے ہیں کہ ان کرونا وائرس کے ان دینوں میں کیسے ہم اور آپ سوراکچت رہ سکتے ہیں گائز آپ بڑے ہی دھیان سے اور اس سفلتہ پروک ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اگر ان تینوں جونوں میں یعنی کہ ریڈ گرین اورنج جون ان تینوں جونوں میں آپ جیسے کہ ہر چیز کی انومتی بہت کم ہی ملتی ہے تو ایسے میں آپ گھر سے باہر نہ نکلیں اور ساپ سفائی کا بہت ہی خیال رکھیں اور آپ ان باتوں کا بھی خیال رکھیں کہ آپ گھر کے اندر جینچیوں کو ہاتھوں سے بار بار ٹچ کرتے ہیں چھوٹے ہیں انہیں ہمیشہ ساف ستھرا رکھیں جیسے کہ آپ اپنے گھر میں جو ڈور ہے جسے دروازے کو کھولتے اور بند کرتے ہیں وہاں پہ ایک ہینڈل ہوتا ہے جس ہینڈل کو ہر بار آپ کو کھولتے یا بند کرتے سمجھ چھونی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو سینٹائز کریں یعنی کہ اگر آپ کے پاس الکو ہال 70% سینٹائزر نہیں مل پا رہا ہے تو آپ کے گھر میں ڈیٹول کا لیکویڈ ہوگا ڈیٹول کی لیکویڈ کو کسی بوٹل میں آپ رکھ لیں تاکہ اس کو سپری کریں کولین ہو تو سب سے پہلے سینٹائز کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے پہلے کولین یا ڈیٹول کی لیکویڈ سے پہلے ساف کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی پہلی بیکٹریہ ہے جو آپ اس کو اچھے سے کلین کر پائیں گے تاکہ بعد میں آپ اس کو سینٹائز کر سکیں سینٹائز کرنے کے لئے کر سینٹائزر ہے تو کسی کٹنز کپڑے میں لے کر تھوڑا سا اس ہینڈل پہ ساف کریں اور اس کو ہر دو تین گھنٹے کے انترال میں آپ ساف کرتے رہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ہینڈل سینٹائز رہے گا اور بار بار ٹچ کرنے پر آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کا سنکرمیت ہونے کا خطرہ کم رہے گا رہی بات مارکٹ سے اگر کوئی بھی آپ فل فروٹ سبجیاں لے کر آتے ہیں تو اس میں اسے گھر پہ لانے کے بعد آپ تھوڑا سا پانی کو بول کریں اتنا زیادہ نہیں مطلب اتنا ہونا چاہیے کہ ہاں پانی تھوڑا سا ہلکا گرم ہے اس میں ان سبجیوں کو سب سے پہلے لاتے ٹائم اگر آپ گھر میں رکھتے ہیں تو رکھیں نا مارکٹ سے لاتے ٹائم آپ تھیلے سے نکالیں اور نکالنے کے بعد سب سے پہلے اسے تھوڑے گرم پانی میں رکھ کر اسے پہلے ساف کر لیں اچھے سے ساف کرنے کے بعد اسے کسی ساف کپڑے سے ساف کر کے یعنی جو اس میں پانی لگایا سبجیوں کو ساف کر کے پھر اس کو آپ جہاں رکھنا چاہتے ہیں آپ اسے رکھیں اور جب بھی اس کو کریں تو ساف سترہ طریقوں سے کریں اور ایک اور پوائنٹ کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں جیسے کہ اپنی گروسریز کا کوئی بھی گھر کا سامان لینا ہو راشن کا تو ان باتوں کا خیال لکھیں کہ جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ایک یا دو دین کا راشن نہ لے کر آئیں بلکہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو آپ ایک لسٹ تیار کر لیں اس لسٹ میں آپ کو دال چاول آٹا تیل سرف سابون جتنے بھی ہیں ان کا کم سے کم سات یا دس دینوں کا ایک لسٹ بنائیں پھر اسے مارکٹ میں لے کے جائیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بار بار اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہوگا اور اگر باہر آپ نکلے بھی تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ اپنے گھر میں چھوٹی موٹی میڈیشینز بھی رکھ لیں جیسے سرزاد ہونا فیور کا ہونا یا جو نورملی جنرلی جو گھر کے اندر چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کا ایک دو دو دس چار پانچ خوراک جو بھی ہے میڈیشینز آپ لے لیں اپنے پاس رکھ لیں تاکہ کبھی کسی کو پراؤلم ہو تو اس چھوٹی سی چیز کے لیے آپ کو گھر سے بار بار نہیں نکلنا پڑے گا اور اس لوگ ڈاؤن میں اپنے سکتی سے پالن کریں اور جتنا ہو سکے اپنے آس پاس لوگوں کو جاگ روپتہ پھیلائیں صاف صفائی کا خیال لکھیں اور جو گھر میں بزرگ لوگ ہوں جن کی میڈیشینز چلی یا پہلے سے کوئی ٹیٹمنٹ ہے تو ان کا خاص خیال لکھیں ان کا اٹھنا بیٹھنا کپڑے لگتا اور ان کے صاف صفائی کا نہانے دھوانے کا بلکل اچھی طریقے سے دھیان رکھیں اس میں کوئی بھی لاپروہی اور کوتا ہی نہ کریں خاص طور بزرگ اور جو بچے ہیں ان دونوں کا اچھے سے خیال لکھیں صاف صفائی کے ساتھ اور انہیں جاگ روپ بھی کرتے رہیں کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے پوزیٹیب اگر ہو جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں نہیں کرنا ہوں جس سے سعودھانی برتی جا سکے پلیز اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے یہ بتائیں کہ آپ کس ٹاکپک پہ اور بھی ویڈیو چاہتے ہیں تھینکیو اپنا اور اپنوں کا خیال لکھیں کرونا وائرس میں بچ کے رہیں سرکشت رہیں سیف رہیں اور گھر کے ہی اندر رہیں کبھی اگر باہر نکلنا بھی ہو تو کسی خاص جروری کام سے ہی باہر نکلیں ورنہ کوشش کریں کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں جائے ہند